بسم اللہ الرحمن الرحیم نواب افتخار حسین ممدوٹ دسمبر انیس سو چھے کو لاہور میں پیدا ہوئے ان کے والد سرشاہ نواز خان ممدوٹ قومی سیاستدان تھے نواب افتخار حسین ممدوٹ نے میٹرک کرنے کے بعد گورمنٹ کالیس لاہور میں داخلہ لیا حصول تعلیم کے بعد حیدراباد دکن پولیس کے شعبہ میں ملازمت اختیار کی لیکن یہ ملازمت انہیں راست نہ آئی اور ملازمت ترک کر کے سیاست میں ہی صلینا شروع کیا آپ نے جوانی ہی میں مسلم لیک میں شمولیت اختیار کر لی تھی آپ کے والد پنجاب مسلم لیک کے صدر تھے انیس سو بیالیس میں جب سرشاہ نواز ممدوٹ فوت ہوئے تو آپ کو پنجاب مسلم لیک کا صدر منتخب کیا گیا آپ نے اس عوضے پر انتھک خدمات سر انجام دی انیس سو چالیس میں قرارداد پاکستان منظور ہونے کے بعد مسلم لیک نے چندہ جمع کرنے کی مہم شروع کی تو آپ نے گیارہ مئی انیس سو بیالیس کو قائل عظم محمد علی جنہ کو پانچ ہزار پانچ سو پچتر روپے کا چیک بجوایا تھا اس رقم میں پانچ ہزار روپے نواب افتخار حسین ممدوٹ کی اپنی جانب سے تھے آپ نے مسلم لیک کی تحریک پر اپنا خطاب اور جاگیر واپس کر دی تھی نواب ممدوٹ نے تحریک پاکستان میں بڑی جانفشانی سے کام کیا مئی انیس سو بیالیس میں پنجاب مسلم لیک کی جانب سے کرنال میں مسلم لیک کانفرنس کا انعقاد ہوا تو آپ نے کانفرنس کی صدارت فرمائی اور واضح طور پر ازادی وطن کا مطالبہ پیش کیا آپ کو قائد عظم محمد علی جنہ کا بھرپور اعتماد حاصل تھا آپ کئی سال تک آل انڈیا مسلم لیک کی مجلس عاملہ کے رکن رہے پنجاب کی وزارت آلہ کا مرحلہ آیا تو قائد عظم محمد علی جنہ نے نواب افتخار حسین ممدوٹ پر بھرپور اعتماد کرتے ہوئے انہیں پنجاب کے پہلے وزیر آلہ کے عہدے پر مقرر فرمایا انیس سو پچپن میں آپ پاکستان کی قانون ساتھ اسمبلی کے رکن منتخب ہوئے آپ سندھ کے گورنر بھی بنے اور پھر کچھ عرصہ مغربی پاکستان کی کابینہ میں بھی شامل رہے انیس سو اٹھاون کے فوجی انقلاب کے بعد اسد سے کنارہ کش ہو گئے آپ نے بھرپور سیاسی زندگی گزارنے کے بعد انیس اکتوبر انیس سو نتر کو دائی اجل کو لبیک کہا ناظرین کرام تحریک پاکستان کے رہنماؤں سے متعلق مزید معلومات حاصل کرنے کے لیے ہماری چینل مائی پاکستان کو سبسکرائب کیجئے گا